میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بری اور گیری سازش کی جا رہی ہے اس ملک کے خلاف اور اس سازش میں عمران خان جو ہے بہت بڑا کردار ہے پاکستان کے خلاف اس سازش میں جس میں نقصان جو ہے وہ پاکستان کو پہنچایا جا رہا ہے عمران خان کا ٹارگٹ میں اب میں پہلے بھی کیا چکا تھا الیکشن سے پہلے میری بات کو لوگوں نے کچھ شاہد لائٹ لی لیا عمران خان کی لڑائی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے یا پاکستان مسلم ایک نون سے یا کسی اور پولٹیکل پارٹی سے نہیں ہے عمران خان کی لڑائی اس ملکی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے عمران خان اس ملکی اسٹیبلشمنٹ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا عمران خان اس ملکی سیاسی جماعتوں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا عمران خان پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہم نے ایک شخص کو ایک شخص جس کا ٹریک ریکارڈ یہ تھا کوئی اچھا نہیں تھا ٹریک ریکارڈ اس کو تھوپ کے اس ملک کا وزیراعظم بنا دیا دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن میں ریکارڈ دھاندلی کر کر اس ملک کا وزیراعظم بنایا ہسٹوریکل دھاندلی ہوئی تھی ہسٹوریکل پاکستان کی عوام کے منڈر پہ ڈاکا مارا گیا تھا ہسٹوریکل طور پر آٹی اس کو بٹھا کے ایک منپسند نتائج لے کر عمران خان کو اس ملک کے اوپر دھوپا گیا تھا اور اس نے امانداری کا ایک ماسٹ پہناوا تھا اس شخص نے کہ جی میں اماندار آدمی ہوں اس اماندار شخص نے صرف ایک عرب روپے ساڑھے تین سال میں ٹوٹل اٹھانوے کروڑ روپے کی رقم ہے ایک عرب روپے عمران خان نے صرف بنی گالہ سے پرائیم منسٹر راہوس اور پرائیم منسٹر راہوس سے بنی گالہ تک ہیلیکاپٹر کے مد میں خرچ کی ہے صرف ایک عرب روپے پاکستان کا قانون کیا آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ بھارت اور اسرائیل سمیت یا کسی بھی غیر ملک سے آپ فنڈنگ لو کیا اجازت دیتا ہے نہیں دیتا اٹھائیں قانون کو آپ اگر نہیں دیتا اور اس شخص نے لیے اس کی پولٹیکل پارٹی نے لیے پندرہ پندرہ اکاؤنٹ فورن اکاؤنٹ جو تھے جو کہ فورن فنڈنگ میں چھپائے گئے تو اس کے بعد صدا کیا ہوتی ہے آپ چھوڑ دیں کہ کون الزام لگا رہا ہے پیپلز پارٹی لگا رہی ہے کوئی اور پارٹی لگا رہی ہے چھوڑ دیں الزام کو کوئی الزام تراشی نہیں ہے آپ صرف سمپل کیسے کیا یہ پیسے ریسیو ہوئے یا نہیں ہوئے مروم ارشد شریف جو کہ ایک بہت بڑے جنرلسٹ انویسٹیگرڈ جنرلسٹ ان کی اپنا پروگرام اٹھا لیں انہوں نے اکاؤنٹ نمبر دیئے ہیں انہوں نے ان ڈگنیٹریز کیا ہے ان لوگوں کے نام دیئے ہیں جن لوگوں نے امران خان کو پی ٹی آئی کو فنڈنگ دیئے فارن فنڈنگ دیئے بھارات اور اسحل سے وہ جیل میں بہت بڑی قیدو بنگو صحبتیں برداشت کر رہا ہے کوئی صحبتیں برداشت نہیں کر رہا آج بھی مجھے بتا یہ کونسی جیل ہے ہی اس نوٹ انڈر ٹرائل پریزنر ہی اس دیکنوکٹڈ پریزنر ایک کونوکٹڈ پریزنر جیل میں بیٹھ کے چیف منسل سے ملاقاتیں کر رہا ہے جیل میں بیٹھ کے نیشنل اسمبلی کی ٹکیٹرے باٹ رہا ہے جیل میں بیٹھ کے سینیٹ کی ٹکیٹرے باٹ رہا ہے جیل میں بیٹھ کر رہا ہے کیبینٹز بنوا رہا ہے جیل میں بیٹھ کر پولی پولیسیں دے رہا ہے جس کو بقول ان کے پی ٹی آئی جو ہے وہ اب الیکشن نہیں لڑ سکتی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب سہولتوں کے باوجود کہیں کہ جیل میں میں کہتا ہوں ہمارے ملک کے قانون میں قانون میں قانون سب کیلئے استعمال ہونا چاہیے کیا اس وقت جیل کے ہر قیدی کو یہ سہولت موجود ہے کیا جیل کا ہر قیدی کو اتنا ایکسیس موجود ہے کہ وہ بیٹھ کے پوری حکومتیں بنا رہا ہے پی ٹی آئی نے کیا قربانیاں دی ہیں پی ٹی آئی کو پر کیا ظلم ہوا ہے چھے مہینے ہوئی نہیں ہے امران خان کو اس چھے مہینے میں جس طریقے سے وی 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 آئی پی ان کی بیگم صاحبہ ہاؤس ارسٹ ہے سزا یافتہ ہونے کے باوجود حالانکہ ہم پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے کہتے ہیں ہم خواتین کے اوپر کسی قسم کے کیسز یا اس جس کے ہم نے ہمیشہ مخالفت کیے ڈسپائیٹ آف دیٹ کہ اسی امران خان نے محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات کو ہسپٹل سے جس طریقے سے مین ہنڈل کیا اور ان کو جیلے کر گئے اس کے باوجود ہم نہیں چاہتے کہ امران خان کی بین یا ان کی وایف جاں کو جیلوں میں